لہائیت کی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کا رہاں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے قصطعہ عالی قدر حضرت مورن سلمان صاحب علی نوری دانک بارکاتوں سے حضرت تشریف لائے اور اپنے قلیدی خیتاب سے ہم سب مصطفید کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ والرفان والسلام علی عبادہم الذین اسطفا اب بارک چند دن سے تھے نہایت ہی بسو بیش میں ہم چند دن سے تھے نہایت ہی بسو بیش میں ہم جب ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں پھر یہ سوچا کہ بسو بیش کا اگ وقت نہیں ہم نشین آخ ذرا دل کھول کے کچھ بات کریں ہم نشین یاد ہے تجھ گو کہ تیرے یار تھے ہم تیری ہی ظلموں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم سائے گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے تیرے دشمن کے لیے برہنا تلوار تھے ہم تو اگر شم تھا ہم تیرے لیے تھے فانوس تو مگی تھا تو مکان کے در دیوار تھے ہم حسن تھا حسن برستی کا یہ ماحول نہ تھا ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا ایک سے ایک چمن تھا چمن آرائی نہ تھی تھا عمل پاس تیرے حسن عمل ہم نے دیا تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال تیری ظلفوں میں نئے طرز پہ بل ہم نے دیا ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلا تیرے ماتھے کے لیے داج محل ہم نے دیا باعت کرنے کو دی اردو اے معلہ ہم نے گن بنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا زندگی گزری تجھے کون جگر دیتے ہوئے اور تیری ظلفوں کو عشقوں کے گوھر دیتے ہوئے تیری محفل میں سراحی کے لیے خون کے لیے گردنیں دیتے ہوئے کاسے سر دیتے ہوئے ہم بغلگیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو ہم جو اٹھ جائیں گے پہلوں سے تو پشتا ہوگے مل کے رہنے کے سبق ہم نے دیا ہے تم کو تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤگے تم عمل پر نظر سانی اگر کر لوگے ہم بھی کوتاہیوں سے سرف نظر کر لیں گے پیارے ہم دوست تمہارے ہیں نمک خار نہیں تم جو موپ پھیرو کے روخ ہم بھی ادھر کر لیں گے درد مندان معبت کا یہی دہنا ہے ہم نے زخموں کو بھی زیبر کی طرح پہنا ہے رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہاں سہنا ہے عمر بھر پھولوں کے بستر پہ کسے رہنا ہے اپنے کردود کی گھڑی یہ اٹھ جائیں گے نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے نہ ہماری نہ تمہاری ہے خدا کی یہ زمین نہ ہماری نہ تمہاری ہے خدا کی یہ زمین آج ہم تمہیں کلوروں کو یہاں رہنا ہے نقش ہے ہر دلو دیوار پہ انجام غرور تم بھی مغرور نہ ہو ہم تو یہی کہنا ہے دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے آہ کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں آہ کہ پھر پھیر چلے رنگے چمن بھوے چمن آہ کہ پھر رس میں گلو باد سوا تازہ کریں آہ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جھوڑیں آہ کہ پھر واداؤ پیمانے وفا تازہ کریں دردمندی سے بڑھائے ہوئے پھر ہاتھ ہیں ہم تو بھی بھر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ مہاں آج کا دن تاریخی دن ہے جس کا پس منظر برادر محترم جناب مولانا اشرف ابباد شاہب زیدہ ملکون کے بیان میں آپ نے سنا سب سے پہلے ہم دارلوم دیوبن کی طرف سے حضرت محتمیم صاحب دعوت بردادوں کی طرف سے دارلوم دیوبن کی انتظامیہ تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کی طرف سے پورے ملک کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ابھی تک یہ ملک اپنے آئین کی خوشی منانے کے کام پر متفق ہے اور اس میں لگا ہوا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دن آخر تک جاری رہے قیامت تک جاری رہے اور یہ ملک اسی طریقے سے اس آئین کی روشنی میں چند ہوا ہے اس مناسبت سے دو تین ٹکڑے آئین کے میں مناسب سمجھتا ہوں نے پڑھا دوں آئین میں جو تمہید ہے اس کی عبارت ہے ہم بھارت کے عوام مطانت اور سنجیبی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انساف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی فیال اظہار عقیدہ دین اور عبادت مساواد بیعتبار حیثیت اور موقع اور ان سب میں حکومت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحار اور سالمیت کا تیقن ہوئے اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج ہم یہ آئین نافذ کرتے ہیں یہ چھپیس نوم پر کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے لیکن عملی طور پر جو نافذ ہوا کارلیمیٹ کے ذریعے وہ چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو نافذ ہوا اس کے بعد اس آئین میں شہریت سے نطالق کچھ دفعات ہیں اور وہ تفصیلی دفعات ہیں تقریباً تین صفحات ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا دیکھ ایک دفعہ ہے اس میں لکھتا ہے یہ مملکت کسی شخص میں دھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساواہ یا قوانین کے مساویان تحفظ سے محروم نہیں کرے گی یہ دفعہ نمبر چودہ ہے پندرہ میں علیف نمبر ایک مملکت محض مذہب نسل ذات جنس مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر نمبر دو کوئی شہری محض مذہب نسل ذات جنس مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر علیف دکانوں عام ریسٹورانوں ہوتلوں یا عام تفریغاؤں میں داخلے کے لیے یا با کلی یا جزوی طور سے مملکتی فنڈ سے قائم یا خلایق احمہ کے استعمال کے لیے وقت کوئوں طالبوں اشنا گھاٹوں سڑکوں اور عام عامدرف کے مقامات کے استعمال کے ناقابل نہ ہوگا یا اس پر کوئی ذمہ داری یا پابندی یا شرط نہ ہوگا دفعہ نمبر سولہ میں تمام شہریوں کے لیے مملکت کے تحت کسی عہدے پر ملازمت یا تقرب سے متعلق مساوی حق حاصل رہے گا کوئی شہری نمبر کوئی شہری محض مذہب نسل ذات جنس نصف مقام پیدائش بود و باش یا علمے سے کسی کی بنا پر مملکت کے تحت کسی ملازمت یا عہدے کے لیے نہ تو ناقابل ہوگا اور نہ اس کے خلاف امتیاز بڑھتا جائے گا نمبر تین اس دفعہ کا کوئی عمر پارلیمن کے ایسا قانون بنانے میں یہ اس سے متعلق قانون سازی سے حق آزادی کے عنوان کے تحت ایک حق ہے کہ تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا یہ دفعہ انیس ہے علف بھاروں کے جمع ہونے کا جین انجومن یا یونین قائم کرنے کا ڈال بھارت کے سارے علاقے میں آزادان نقل و حرکت کرنے کا بھارت کے علاقے کے کسی حصے میں بدواش کرنے اور بج جانے کا اور کسی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے تجارت یا کاروبار کے چلانے کا یہ حق آزادی ہے اس کے تحت بہت سی دفعات ہیں ایک دفعہ پچیس مذہب کی آزادی کہا تمام اشخاص کھوں آزادی اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا بساوی ہا ہی جائے کہ امن عام اخلاق عام صحت عام اس حصے کی دیگر توضیعات مداثر ایک دفعہ ہے انتیس بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی حصے میں یا ثقافتی اور تعلیم انکھوک سے متعلق ہے بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طرف کو جس کی اپنی الگ ادارے میں جس کو مملکت چلاتی ہو یا جس کو مملکت فنڈ سے انداز ملتی ہو داخل محض مذہب نسل ذات زبان یا ان میں سے کسی کی بنا پر انتا نہیں کیا جائے گا یہ دفع دی سے تمام اقلیت وں کے عام طور سے ان دفعات کے حوالے بھی آتے ہیں لوگوں کی دفتگو میں اور اہم لوگ سوچتے بھی اور اس سے تھوڑا سا ایک آئین کے مزاز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آئین بنانے والوں نے کتنی صلاحت اور وضاحت کے ساتھ اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہاں کے شہریوں پہ حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا تھا اب دو تین باتیں ارض کرنی ہے پہلی بات سارے ہندوستان کے لوگوں سے اور خاص طور سے اپنے مذہب کے علاوہ دیگر مذہب کے لوگوں سے اور جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اسے ارض کرنا ہے کہ یہ ملک سیدھے سیدھے جس طرح آپ کا نمارہ بھی ہے اور آج کے حالات اگر آپ کسی شر یا بہنوں کا شکار ہیں یا آپ کوئی اندیشہ ہے تو یہ دارلون دیوبند کی طرف سے ہم سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ پرام آپ تک پہنچ جتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو اس ملک سے محبت ہے اور جس طرح اس ملک کو آپ اپنا ملک سمجھتے ہیں سو فیصد اسی طرح سے ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے اور اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے اور سوارنے میں اور اس کو رونق لینے میں ہماری تقریباً ڈیڑھ ہزار بھرس کی محنت شامل ہے ہم نے اس ملک کے مختلف عصوں پر اور کبھی پورے ملک پر حبومت بھی کی ہے ایسا نہیں ہے کہ حبومت آپ کی کے ہاتھ میں رہی ہو ایک لنبہ زمانہ ہے جب ہم نے اس ملک کو چلایا ہے اور آپ کی تاریخ گواہ ہے آپ کے مندروں کے گلس گواہ ہیں آپ کے مندروں کی بنیاد گواہ ہیں ہندوستان کا چپا چپا گواہ ہے کہ ہم نے حکومت کی ہے تو مذہب کی بنیاد پر کسی شہلی کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں بڑھتا ہے یہ تاریخ ہے تمام جتنی ہے کسی زمانے میں نہیں رہی ہے جب ہم یہاں حکومت کرتے تھے تو ہم بہت چھوٹی اقلیت تھے اتنی اقلیت ہونے کے باوجود اس مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے حکومت کی ہے تو آپ کو سمجھ چاہیے کہ انصاف کے بغیر پورے انصاف کے بغیر محکومت کرنا ممکن ہی نہیں تھا ہم نے اس کا ثموت دیا ہے تاریخ میں اپنے عمل سے آپ سے کہنا یہ ہے کہ آن تاریخ کو ہندوستانی کی حیث سے پڑھیں انگریزوں کے شاگرد کی حیث سے نہ کھا یہ تاریخی حقیقت ہے یہ سچائی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کی تقسیم تو زمین کی تقسیم تو 1947 میں ہوئی ہے لیکن انگریزوں نے جس دن یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا تا جو تا یہاں اب برطرار رہنا مشکل ہے اس دن سے انہوں نے ہندوستان کی قوموں کے درمیان نفرت کا بیج گو دیا تھا اور اس کے لیے منصوبہ بند طریقے پر محنت شروع کر دی تھی انہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا انہوں نے تاریخ بھڑی ہے تاریخ بنائی ہے اور آپ کو دھوکا دیا ہے ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دھوکا دیا ہے انہوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو وہ اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے تھی اور جس دن وہ یہاں سے گئے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاؤں یہاں سے اکھاڑنے میں زیادہ زور کا کاندھا مسلمانوں نے لگایا ہے اس لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے دنوں میں ہماری لفظ پیدا کرنے کی کوشش شروع کی اور آپ کو دھوکہ دیا یقینی بات ہے تاریخ کے صرفات میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جتنے جھگڑے آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان قائم ہیں وہ سارے کے سارے انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدا نہیں سے پیدا ہو گئے ہم اپنے ان دنوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ تاریخ کو ذرا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلمان کی نظر سے پڑھیں تاریخ کو فقط ہندوستانی کی نظر سے دوبارہ پڑھ لیں آپ کی خیال آٹھ ٹھیک ہو گئے دوسری بات اس ملک سے ہماری محبت کی بنیان یہ بھی ہے کہ اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارا خون رچہ بسا ہے جہان لوگوں کے پسینے وہے ہیں ہمارے خون وہے ہیں ہماری تاریخ تو عجیب و غریب ہے آپ کو آزادی کی تاریخ 1857 سے آگ ہے اور اسی سے آپ اس کو سمار کرتے ہیں لیکن ہم تو انگریزوں سے لوہا لینے کے میدان میں 1857 سے میدان میں تھے جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت ہماری واقعی تھی مغلوں کی سلطہ چل رہی تھی لیکن بنگال میں انگریزوں نے اپنے قدم جمعے تھے اور وہاں سراج الدولہ کے نانا علی بردی خان نے سب سے پہلے میدان جنگ میں مقابلہ کیا تھا اور اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ نے 85 کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں شہادت حاصل کی تھی پھر سترہ سو ننان میں ٹیپ سلطان شہید رحمد العالی نے ہندوستان کو اور سارے ہندوستانیوں کو زندگی کا ایک پیغام دیا تھا اور اس کے بعد 1804 میں سید مشہید اور شاہی سمائل شہید نے بالا کورٹ کے میدان میں مقابلہ کیا تھا اگریزوں کے حلیفوں پر اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے 1857 تک پہنچا تھا جہاں میرر سے تحریق آزیادی کا آغاز ہوا اور ہمارے آخری بادشاہ پوڑے بادشاہ باہد و شاہ زفر نے اگریزوں کے خلاف جنگ کی قیادت شروع کی اور وہ تو ہمارا ظاہری بادشاہ تھا جو ہمارے روحانی بادشاہ تھے حاجی محادی مکی رحمت اللہ حرجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ حافظ زامین شہید رحمت اللہ اور رحمت اللہ کیرام بھی اور ان کے تمام رفقہ انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز اسے دوب بدوب جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد وہ انتقام کا سلسلہ شروع ہوا کہ تاریخ کے ورق پڑھ پڑھاتے ہیں انگریزوں کا ظاہری مذہب عیسائی مذہب ہے اور عیسائی مذہب کو نرم دل مذہب بانا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں لا مذہب لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے وہ بہاڑ توڑے کہ آج مذہب پڑھنے والے پر لرزہ تاریخ ہوتا ہے کالا پانی کے نام سے ہندوستان دی اور یہ تمام لوگ وہاں بھیجے گئے اور تاریخ ہمیں یہ رکھا گیا کہ جب ان کو فانسی کی سزا سنائی گئی تو وہ خوش ہو گئی ہے انہوں نے خوشی میں رات جاک کر گزاری اور اگلے دن انگریزوں نے کہا کہ ہمیں انہیں خوش کرنا منظور نہیں یہ فانسی کی اسی کی روح آگے تک چلی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ ایک جگہ جا کر گئی وہ اگر پہنچتی تو ہندوستان کا نقشہ سچھ اور ہوتا اور پھر ہم بتاتے کہ آزاد لوگ آزاد لوگ محکومت کس طرح کیا رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں خوش اللہ کی تقدیر سے آئیں آپ جلیان والا بات تو سب کو یاد ہے لیکن فشاور کے بس سخانی بازار تو گھنے بیٹھے ہیں جہاں انگریز افسر نے گولی چلانے کا آرڈر دیا اور چار سو پچپن مسلمانوں کی لاشے میدان میں تڑپنے لگی اور خان عبدال قفار خان نے اعلان کیا کہ اگر ایک سینے کے بجائے پیٹ پر گولی ہوگی تو ہم اپنی تحریک واپس لیں ہم نے اس طرح پر دان ہمارے اپنے شیخ اسلام نے ہمارے اپنے سب سے بڑے ولی نے فتوہ دیا کہ عدالت میں پیش بھی ڈیر گھنٹا شیخ اسلام مدنی رحمت اللہ نے عدالت میں قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل ایسی تقریب کی کہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کر ان کے اینی استہزار پر بھی اور جلت پر بھی اور ججوں نے اس تقریب کو سنا اور اس تقریب کی قوت اور طاقت اور جوش اور جذبے کو دیکھ کر محمد محمد علی جوہر نے پیر پکڑ کہا کہ آپ تھندے ہو جائیے ہلکے ہو جائیے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے جج نے کہا کہ اس میں فانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو بتا دیا کہ فانسی کی سزا سے کوئی ڈڑڑ نہیں لگتا ہم اپنا کفل سا ہمیں کوئی ہمیں کربانیاں دیتا اور یہ کربانیاں ہندوستان 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 یہ کربانیاں بڑوں ہی نے نہیں دی ہر جگہ ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں نے مردوں نے اور عورتوں نے اور بچوں نے کربانیاں دی ہیں فاقع کر کر جنگ آزادی لڑی ہے ہر جگہ ہمارا خون بہا ہے اس لیے ہندوستان میں ہندوستان سے ہمیں محبت بھی ہے اور ہندوستان میں ہم آ اپنے آن کو کمزور نہیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ جب بنیادوں میں خون پڑا ہوا ہو تو اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت ہتم نہیں کر سکتے جو ہماری تاریخ کو سچائی کے ساتھ پڑ لیں تو آپ کے دنوں سے شک نکل جائے گا وہم نکل جائے گا شاید آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بہت اس کے ملکوں کا مذہب ہمارا مذہب ہے تو ہم شاید اپنے ملک سے ان کی وجہ سے بے وفائی کر سکتے ہیں آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے سن سن سیتالیس سے لے کر آج تک کی داریخ دیکھ لیں ہم نے کتنی مرتبہ آپ میں ملک کے ساتھ بداری کی ہے اور آپ کے مذہب والوں نے کتنی مرتبہ دیش کو نقصان پہنچا ہے اس تاریخ کا اس ریکارڈ کا بھی آپ جائز لینے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا ہمارا کردار کیا ہے ہم اس سٹیج سے صفائی کے ساتھ دو باتیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں ہمیں اپنا دی کرنے والا کوئی بھی شخص اس کا کوئی بھی مذہب ہو ہم اس کے مخالف ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اپنے عمل سے اسی ضرورت ہیں کہ آپ بھی ایسے سے مذہب تو نہ بنائیں ملک کی دوست اور دوشمہ ہم اس ملک کی ایک مقصان پہنچانے والے کسی آدمی کو اپنی صفوں کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اسی کے ساتھ پوری صفائی سے ہم یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور ہم اپنے مذہب کے چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہٹ لیے ہرگز تیار نہیں ہے اس موقع سے ایک گزاری شکل بھائیوں سے درنی ہے مسلمانوں سے درنی ہے آپ کے پاس جو مذہب ہے آپ کو عائل ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے اور اس میں جس طریقے سے اللہ کے حق بیان کیے بندوں کے حق بیان کی گئے اور اس پر عمل کی ایک لمبی تاریخ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس آپ کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے شریعت کے ایک ذرا سے مسئلے اقلاف یا یوں کہہ لو بادے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فتح کی ہوئے شہروں کو خالی کیا ہے دنیا کی کسی قوم کی تاریخ یہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی تاریخ یہ بھی واقع ہی کہ آپ نے سچائی کے دنیا پر اپنے اور ہندو بھائیوں کے درکان اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کے علماء نے ہندو وں کے ہاتھ میں گواہی دے کر زمین ان کو دروائی ہے آپ کی یہ بھی تاریخ ہے تو آپ اپنے اس قردار کو زندہ کریں جو سچائی کا قردار ہے جو امانت کا قردار ہے جو وفاداری کا قردار ہے جو اچھے اخلاق کا قردار ہے آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی ہندو ہو یا مسلمان وہ اس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے اس کے سامنے کوئی پریشان حال آئے تو اس کا مذہر کنشے بغیر اس کی مدد کرتا ہے اس کے سامنے کوئی بیمار آئے تو اس کی تیمار داری کرتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ اچھا ضرور کرتا ہے وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا افلاق بنتا ہے وہ دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے لئے بس نہیں بنتا اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شیخ اسلام کے ساتھ جیل میں پندق سیتا رام ہندو لیڈر دو چار لن رہنے کے بعد چھوکے سے جیلر سے کہ دوسر بیرک میں ملتا ہو گئے اور جب حضرت کو پتا چلا حضرت نے جا کر ان سے کہا کہ شاید آپ کو ان سے کوئی تکلیف پہنچی میرے ساتھ آپ نے رہنا پسند نہیں کیا تو پندق جی نے ہس کر کہا کہ ایسا نہیں ماملہ الٹا ہے آپ کے ساتھ دو دین دن رہ کے اندازہ ہو گیا کہ اگر دو چار دن اور رہنا پڑا تو انجھے مسلمان بھی بننا پڑے گا